سلام عرضے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب پہ خیلت کے ساتھ ہوں گے اس وقت آپ موجود ہیں سمیر نگیر کے ایریا میں اور آپ میرے صاحب میں دیکھ سکتے ہیں یہ کریم آباد ہے کتنا دلکش منظر ہے کریم آباد کا آپ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا یہ جو اپور ایریا ہے یہ کریم آباد ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے جو ایریا ہے یہ گنش کا ایریا ہے بہت ہی دلکش منظر ہے گنش کا اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈی فنگر کا آپ لوگوں نے نام ضرور سنا ہوگا یہ لیڈی فنگر ہے سامنہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دلکش منظر ہے لیڈی فنگر کا اور اکثر یہاں سے لوگ آ کر یہاں سے ہی آپ تصویریں بنا سکتے ہیں بہت ہی دلکش منظر اگر آپ لوگوں نے کمرے کی آگ میں محفوظ کرنا ہے تو سمیر کے اس ایریا میں آ کر آپ لوگ کے کریم آباد کا ایک بہترین دلکش منظر اپنے کمرے کی آگ میں محفوظ کر سکتے ہیں اور یہ سامنے بلتیت فوٹ ہے اور اسے بھی بڑھ کر نگر کے سامنے ہنزہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہنزہ کے اندر ڈیولیمنٹ کام ہو چکا ہے اور بڑے بڑے یہاں برینٹس پہنچ چکے ہیں بلکل سوس رمادہ سرینہ اور بھی بڑے بڑے برینٹس یہاں پہنچ چکے ہیں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں یہاں کے مقامی ہیں ہمارے دوست عارف عارف مجھے بتائیں کہ سامن نگر ہے اور یہ بلکل سامنے جو ہے ہنزہ ہے کریم آباد ایریا بہت ڈیولیمنٹ کام ہو چکا ہے بلکل سوس یہاں بڑے بڑے برینٹس پہنچ چکے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں لوگوں کی معیشت مزید مضبوط ہو رہی ہے اور یہاں کام بہتر سے بہتر ہو رہا ہے سب سے بڑی بڑی مہربانی آکل بھائی آپ ہمارے گاؤں آگئے آگئے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہو اس وقت ہنزہ میں بہت سارے برینڈ آ چکے ہمیں ایکسپ کرنا پڑے گا ٹوریزم کے لحاظ سے تھوڑا ہنزہ نگر کے لحاظ سے تھوڑا آگئے جیسے کی ابھی آپ نے بھی بتا دیا کہ اس وقت جو ہمارے سامنے جو برینڈ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ سرینہ ہے اور یہاں پہ رمادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو سامنے ہیں وہ آرکیالوجی کے لحاظ سے ان کے پرانے جو چیزیں ہیں وہ سیف کر چکے ہیں جیسے ہوت ہے بلکل لازمی بات ہے تو اس لحاظ سے ٹوریس زیادہ تر اس سائٹ پہ وزٹ کر لیتے ہیں مگر ابھی ابھی یہاں پہ اس نگر پٹی کے اندر بھی ٹوریزم کے لحاظ سے بہت کام ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے جیسے کی آپ نے ابھی دیکھا بہت سارے جگہ وزٹ کر دیا ابھی راکہ پوشی کے لیے میں آپ دیکھیں ویو پوائنٹ بنایا گیا ہے نگر کے لوگوں نے وہاں کاربار بھی بہت زیادہ ان کے چمک رہا ہے اور پھر وہاں لوگوں کے لئے فیسلٹیٹ بھی کر رہا ہے اب بلکل صحیح بات ہے جیسے راکہ پوشی ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کی بات کریں مینہ پین کی اوشو تھانگ کی بات کریں یعنی ہوپر کی بات کریں بہت سارے ہیں یہاں پہ ہم آگے جائیں گے جیسے کہ مموبر ہے مموبر کیمپ ہے بہت سارے وزٹنگ پلیس ہے یہاں پہ جیسے کہ ٹوریس فلو کم ہے مگر ایسے بھی ٹوریس جو پرسکون جگہ تلاش کرتے ہیں وہ عمومن اس سائٹ کو پریفر دیتے ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ابھی ہم سمیر کے ریا میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو یا کریم آباد کا جو دلکش منظر ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو اصل یہ ویڈیو بنانا کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ٹوریسزم پہ بہت زیادہ کام کیا اور جب گلگت بلدستان کے لوگ سارے سوئے ہوئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا ٹوریزم کا اس وقت ہونزک کے لوگوں نے اس پر کام کیا تو وہ آج دگر ازرا کے لوگوں سے تھوڑا آگے آگے جا رہے ہیں جو ہمارے لئے قابل فقر ہے ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے ایک دوسرے بائیوں سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم مختلف فیلڈز میں آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بلتت فورٹ یا پھر آپ لوگوں نے کریم آباد کو دیکھنا ہے گنش کو دیکھنا ہے بہت ہی قریب سے اور بلکل ہی آپ کے سامنے تو وہ سمیر اس پینٹ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے یہ مین روڈ ہے یہاں سے نیچے مین روڈ سے جسٹ ہے ٹو وینٹ کی آپ لوگوں نے ڈرائیف کے بعد یہاں پہنچ جائیں گے اور بہترین ایریا بنا ہوا ہے یہاں سے آپ اس پورے ایریا کا گنش کا کریم آباد کا بلتت فورٹ کا اور لیڈی فنگر کا آپ لوگ یہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں تو آئے دیکھئے یہاں کے لوگ بھی بہت مہمان نواز ہیں انجوائی کریں آج ہم بھی میں یہاں انجوائی کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کا ہمارا ویڈیو اچھا لگے ہیں تو ضرور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں منچن کرنا ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان آقل حسین باقری کو دیجئے اجازت اللہ لگے بات